آدھاب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں تلنگانہ حکومت نے پیر کے روز نامپلی کے بازار گھاٹ پر زبردست آتیزدگی کے حادثے میں حلاق ہونے والوں کے لواہ خین کو پانچ لاکھ روپیے کی امداد کا اعلان کیا ہے وزیر کیٹی رامرو نے وزیر تلہ ثانی سرینوہ سیادف کے ساتھ جائے حادثے کا دورہ کیا اور ریسکیو آپریشن کے عملے سے واقعے کی تفصیلات حاصل کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے ریاستی حکومت کی جانب سے پانچ لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ آتیزدگی کے حادثے میں زخمی ہونے والوں کو عثمانیہ اسپتال میں بہتر طبی علاج فراہم کیا جائے گا حیدرباد میں آگ لگنے کے حادثے سے نو زندگیاں تلف ہوئی ہے جس کا حکومت کو کافی رنجھے اور حکومت تلنگانہ نے محلوکین کے افراد خاندان کے غم برابر کے شریک ہے ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے پیر کو ہلکہ اسمبلی نامپلی کے بازر گھٹ میں پیش آئے آگ حادثے کے مخام کا مشاہدہ کرنے کے بعد کیا ان کے مطابق مخام حادثہ رہائشی عمارت ہے جس کے سلار کو گودام کے طور پر قرائے پر دیا گیا تھا جس میں آگ لگنے سے پوری عمارت کو نقصان پہنچا اور نو افراد ہلاک ہوئے جن میں عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل ہیں وزیر موسوف نے کہا کہ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کے بعد پھیلنے والے دھویں سے عمارت کے اوپر والے فلیٹس میں موجود افراد کا دھم گھٹنے لگا اور اسی حالت میں ان کی جانے چلی گئی جو بہت ہی افسوسناک بات ہے چند افراد کو بچا لیا گیا جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں شریک کروایا گیا ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ محکم پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تحقیقات کے بعد خادیوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی وزیر داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی سیلار کو پارکنگ کے لیے استعمال کرے تاکہ حادثات سے محفوظ رہ سکے اور کہا کہ اگر کسی اپارٹمنٹ کو گودم کی طرح استعمال کیا جا رہا ہو تو فوراں پولیس میں شکایت درج کرائیں تاکہ ان کے خلاف خانونی کاروائی کی جا سکے آخر میں کہا کہ حکومت حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد خاندانوں کے غمے برابر کے شریک ہے اور ان کو تعاون بھی فراہم کرے گی دکھی بات ہے ایک شایس بیلڈنگ ہونا رہا ہے بیلڈنگ بنایا ہے وہ سیلر وہی استعمال کر رہا ہے وہ بڑی دکھی بات ہے کہ وہ سیلر میں بیرلس راکے رکھنا تھا کیمیکلز کے بیرلس ہے صبح کسی وجہ سے ساڑھے آٹھ ڈاؤں کے درمیان میں اس میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے اوپر میں چال فروز جو لوگ قرائدہ رہتے تھے وہ دھویں کی وجہ سے کچھ لوگ نکل سکے کچھ لوگ اترنے میں ہی ان کا ادم گھڑ گیا کچھ لوگ جل بھی گئے دوخانہ لے کر گیا انہیں شریک کیا گیا نو لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس میں دو ماسوم بچے ہیں ہم تمام میڈیا کے ذریعے ہم تمام بیڈلنگ میں رہنے والے ہوں جو قرائدہ رسے جہاں کئی لوگ بڑے بڑے چاچے آٹھ فلور کے بیڈلنگ بنائیں نیچے اونرس اسے غلط استعمال کر رہے ہیں ان کے بزنس کے لئے استعمال کر رہے ہیں جو کسی طریقے سے مسپل کارپیشن اس کی اجازت نہیں دیتا دیفنیٹ میں کہتا ہوں ابھی بتا رہے ہیں میرے بائی صاحب نے پڑوں سے بھی اگر کوئی ہیں یہ خود دیکھیں بیس سال سے یہاں پہ گوڑان استعمال کیا جا رہا تھا ان تمام سے گزارش ہے کالونی والوں سے بازو بڑوں سالوں سے جہاں پر بھی گوڑان سے وہ امیڈیٹ فائٹ ڈیپارٹمنٹ اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کو کمپلین کیجئے میں ایک بات کا تحقن دینا ہوں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری پولیس فرنڈلی پولیس ہے آپ کی مدد کرے گی آپ کی جان کے آپ بھی حفاظت کیجئے جان سب سے اہم چیز ہوتی ہے دولت نہیں ہوتی ہے دولت کام نہیں آتی جان جانے کے بعد تو اس لیے یہ حادثے پر ہمارے چیف میس بھی بہت غم کا اظہار کیا ہے ہمیں بھی بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے آنکھ میں آسوں آ جاتے ہیں کہ کیوں معصوم لوگوں کی جان چلے گئی یہ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے جو گوڑان سے شہر کے باہر رکھنا چاہیے اوپن ایریے میں رکھنا چاہیے کبھی کوئی حادثہ ہوا تو دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے آپ قرائے بھی حاصل کریں گے اور لوگوں کو جان جو کم میں ڈالنے کے لیے اپنا کام بھی کرتے رہیں گے یہ بڑی چرم کی بات ہے سر اس سے پہلے کوئی کمپلینٹ یہ تھے بولتے ہیں یہاں پر جو کمپلینٹ کو ایکسپ نہیں کی گئی ہے ایسا نہیں رہتا ہے دیکھیں آپ اگر پروف رہا تو لائیے ہم ضرور ایکسن لیں گے ابھی تو دے چکے ہیں کچھ لوگ آکے ضرور آج تو دے تو آج تو لے ضرور ہمارے ڈی سی پی صاحب بہت ایکٹیو ہاتھ میں یہاں موجود ہے ضرور انگواری کریں گے ضرور اس کے اوپر ایکسن لیں گے مگر آئیس کے بعد اگر کوئی ایسا حادث آنا ہو اس کے لیے ہم پری کاشن لیں گے بہتر یہ میرے میڈیا بائیو سے میری گزارش صاحب کیٹی آر صاحب یہاں کے ٹی پلے مائیس کی جانب سے ٹوئنٹی فائی لاکس کا ڈیمائنڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے دیکھیں گے ابھی تو ایسا ہے ابھی ہم سی ایم صاحب سے گزارش کریں گے ضرور ہم دیکھیں ٹوئنٹی فائی لاکس ٹوئنٹی فائی کورڈ بھی دیں گے تو جان تو نہیں لاسکتی پائیسے سے جان تو نہیں آسکتی ایک طریقہ ہوتا ہے مدد کرنے کا ضرور ہمارے سی ایم صاحب ہر معاملے میں یہاں نہیں ادھار اسٹیٹوں میں بھی کچھ بھی ہوتا تو مدد کرتے رہتے ہیں ضرور ہم جتنی ہو سکے ان لوگوں کی بدد کریں گے مگر ہم آنے کے لئے وقت میں ایسا عادثہ نہ گزرو نہ گزرنے کے لئے ہم خدا سے بھی دعا کریں گے اور ہمارے میڈیا بائیوں سے بھی گزارش کریں گے آپ کے چینل سے آپ یہ چیزوں کو ریلے کیجئے اور امام سے بھی اپیل کریں گے جس محلے میں جو رہتے ہیں جو گلی میں جو رہتے ہیں پڑوس میں جو رہتے ہیں اس بیلڈنگ میں جو رہتے ہیں وہ فورن کمپلین کیجئے ضرور ہم وہ بیلڈنگوں کو آئی سے لوگوں کو وہاں سے جو گوڑان میں جو جی استعمال کرتے ہیں امیڈیٹ ہٹانے لگائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت